اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج چوبیس اگست ہے اور آج دن ہے بھدکہ اس وقت ہم اسلامباد ایف ایٹ کچیری ڈسٹرک سیشن عدالت کے باہر موجود ہیں یہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل کو لائے گیا ہے اور اس وقت ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کے حوالے سے سمات جاری ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے لیکن اس وقت پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اب جب ہم صبح سے یہاں پہ موجود ہیں تو ڈاکٹر شہباز گل کو لائے گیا وہ بھی فوٹیج آپ کے سامنے اسی ویڈیو کے اندر رکھیں گے اور سکیورٹی کی کیا سورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا سب سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو لائے گیا اور ان کو ہتھ کڑیا لگی بھی تھی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور وہ اندر چلے گئے لیکن پی ٹی آئی اس وقت جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خان صاحب نے بھی کہا کہ چاہے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو پیچھے نیوٹرلز نکلتی ہیں شہباز گل پر تشدد کا معاملہ ہو پیچھے نیوٹرلز نکلتی ہیں اور چاہے پنجاب کے اندر ہم کچھ نہ کر پا رہے ہوں یا پچیس مئی کو جو ظلم و ستم ہوا تھا اس کا ہم نے بدلہ لینا تھا کاروائی کرنی تھی پولیس کے تبادلے کرنے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں احسر وائد احسر وائد نے بڑا اچھا علی نواز عوان سے آج سوال کیا وہ نے کہا سر آپ ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہم کے پی کے اندر کچھ نہیں کر پا رہے ہم پنجاب کے اندر کچھ نہیں کر پا رہے چڑیا گھر سے کالیں آ جاتی ہیں تو آپ کی پھر حکومت کرنے کا فائدہ کیا جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے علی نواز آوان نے جو بڑا انکشاف کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں یعنی بہت جلد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر حالات مزید اسی طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے مقدمات مزید درج ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل کا پسٹل برامد ہوا اور اس کا بھی نجائز اسلح کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور ابھی آج جو سمات ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا کہ پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے ابھی جسمانی ریمانڈ ہمیں مزید چاہیے کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو اصلی موبائل تھا وہ بھی برامد نہیں ہوا اور پولیس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا لیکن ابھی ہمیں مزید ٹائم چاہیے ڈاکٹر شہباز گل کا آپ ہمیں مزید ریمانڈ دے تو اسی طرح سے اگر صورتحال جاری رہتی ہے تو پی ٹی آئی یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ کی پی کے کی اسمبلی سے اور پنجاب کی اسمبلی سے استیفہ دے دے جیسے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بھی موجود ہے تین روزہ فاستی جو زمانت ہے راداری زمانت وہ بھی آج شاید آج آج راتہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب اس وقت ہری پورٹ پہنچے ہوئے ہیں وہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ دشتگردی کی عدالت میں پیش ہوں اور مزید اگر زمانت نہ ملی یا رانہ سناولہ صاحب نے کہا تھا کہ زمانت نہیں ملے گی مزید اور انہیں وہاں عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا خان صاحب کو تو اگر اسی طرح کی حالات رہتے ہیں جس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں کہ ایک شخص جو امریکہ سے یہاں پڑھانے کے لیے آیا ایک سٹیٹمنٹ دی جو شاید نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اس کے لیے آج چودہ سے پندرہ دن ہو چکے ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں جسمانی تشدد جلسی زیادتی اور اس کے لیے اتنی زیادہ یہاں پہ پولیس اور یہ نفری ایف سی اور یہ ساری لگائی گئی ہے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی اب یہ بڑا فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ ابھی تو اندر سمات جاری ہے یہ جو پرانے سی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب کوئی پتہ نہیں کہ ریمانڈ مزید دیا جاتا ہے یا جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے مزید مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور مزید مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مزید آپ وقت دیں ہم نے مزید اگلوانا ہے ڈاکٹر شہباز گل سے اور رات کو رانہ سناولہ صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ شہباز گل نے وہ لکھا ہوا بیان پڑا تھا انہوں نے تفتیش کے اندر تسلیم کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی پارٹی پولیسی تھی جو شہباز گل نے ٹی وی پر بیان دیا تھا تو یہ تمام طرح صورتحال جس طرف جا رہی ہیں میرے خواہد سے ٹکراؤ جو رات کو میں نے بات کی تھی کہ ٹکراؤ اب بڑھ چکا ہے اور یہ جو رجیم چینج کے بعد جو جنگ شروع بھی تھی وہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے تو لگتا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی انتہائی قدم اٹھا کر اسمبلیوں سے استیفے دے دے گی پہلے قومی اسمبلی سے تو وہ استیفے دے ہی چکی ہیں اور اب وہ کھل کر کھیلنے کا پی ٹی آئی نے ارادہ کر لی ہے خان صاحب اگلے چند دنوں میں یا چند لمحوں میں یا جیسے ہی یہ زمانت اگر منظور نہیں ہوتی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پورے ملک کو کس طرح سے لاک ڈاؤن کرنا ہے سڑکوں پر آنا ہے پورے ملک کو کس طرح سے جیم کرنا ہے وہ تو پلان پہلے ہی پی ٹی آئی بنا چکی ہے تو اس طرف بھی جایا چاہ سکتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر آگے جل کے ہم ڈاکٹر شہباز گل کو کیسے پیش کیا گیا کیا سیکیورٹی کی صورتحال تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے جس طرح سے علی نواز ایوان صاحب نے کہا کہ ان سے ایک ایٹم بم بھی برامد نہیں ہوا شاید وہی برامد کرنا چاہ رہے ہیں اور تو سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ گواہی دینے کے لیے بھی عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو گواہی دینے کے لیے بھی آج یہاں پیچھے پیش نہیں کیا گیا آپ نے رائے کا اظہار ضرور لیڈی میں بیٹھ کے نواز شریف ازاد ہے سب کچھ کرنے کے لیے شہباز گل پولیس کی حراسط میں بیٹا سازش کر رہا تھا سباز گل صاحب کو انصاف نہیں سباز گل صاحب کو پیچھے کے لائے بھلے کیا ہوگا نیکس صرف ہم اس کے ساتھ ہیں آج بھی اظہاری جو چیتی کرنے میں میں ایک گواہی دینے آیا تھا مجھے روکا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو لیٹل فورمز ہیں وہ اس کے اوپر جائیں گے کہ ہمیں آرہ پانچسو ستیاز نہیں ہمیں بندے اپنے نہیں لگانے دیے جا رہے سبین لے کرنے دیے جا رہے پنجاب میں کیپی کے لائے وہ وہ بندے چھوڑ کر کیوں نہیں آجاتے یہ اس طرح پوچھا جا رہا ہے اس طرح پوچھا جا رہا ہے بہت شکریہ سباز ڈاکٹر شہباز گل کو ڈسٹرک سیشن عدالت کے باہر لایا جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ پہلے سے ہی تائنات ہے یہ شہباز گل صاحب کی گاڑی یہ شہباز گل صاحب جی آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو لایا گیا اور پولیس کی بھاری نفری بھی میں نے آپ کو دکھائی وہ بھی یہاں پہ تائنات تھی ڈاکٹر شہباز گل گاڑی سے نکلے ہتھ کڑی انہیں لگی ہوئی تھی انہیں ہاتھ کھڑے کیے اور اب وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اب آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے کیا ریمانڈ دیا گیا ہے کیا صورتحال بنیا لیکن یہ مناظر بہت اہم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہباز گل کے لیے بھاری سیکیورٹی یہاں پہ تائنات ہے پسنا نہیں ہے میں اس کا چشم دی جواب میں نے پولیس کے اندر جا کے اپنی اپلیکیشن ڈا دیوئی ہے میں نے جج کو بتانا ہے نہ ہائی پورٹ میں جاؤں گا اسلامباد پولیس سے کنا کہ انہوں نے مجھے گواہی سے رکھا ہے پہلے چارٹر کرتے ہیں اور پھر گواہی نہیں دینے دیتے ہیں یہ موائل بھی کٹ ہویا ہے موائل جانبیش کوئی طریقہ ہے یاری ہے پولیس کے بنا دی ہے اسلامباد کو پولیٹیکل جواب کریں گے اسلامباد پولیس کوئی طریقہ ہی ان کو گھنٹو بٹ بنا دی ہے سارے ہم بھائی گواہ میں جانے گا ہے اس میں جو تشدد ہوئا ہے اس میں یہ وہاں گواہ ہے ان سے کوئی لے جائے اور تشدد کرے ٹھوٹ گڑے کی تشدد کے اندر دہر کو جا رہا ہے آپ کو توڑوکا ہے اندر دہر کو جا رہا ہے ہم اوپر سے آ رہے ہیں سبی جا رہے ہیں یہ حضرادت کے حضرادت کے جانبیشوں کے گواہی ہو چی خلو اندر ہو موسیقی